السلام علیکم میں اپنی یوٹیوب چینل ایسے جانگیر میں آپ سب نوکا ویلکم کرتا ہوں تو آج میں آپ کو پاکستان کے ایک اور خوبصورت علاقے کی خوبصورتی سے مطارف کروں گا آج ہم جا رہے ہیں کوٹلی اس وقت ہم جیوڑا کے مقام پر رات دس بجے راستہ کھلنے کے بعد ہم اپنے سفر کر آگلی سے آغاز کر چکی ہیں دل پہ رات کو ہمیں اسٹیک کیا تھا کوٹوار روٹل اینڈ ریسٹورنٹ یہ اس کے ساتھ بلاک فیکٹری ہے اور یہ ساتھ مین کوٹلی آزاد کشمیر مین روڈ ہی ہے یہ مین روڈ ساتھ ہے اور یہ ساتھ انڈلو اور یہ ہماری گاڑی ہے یہ ہمارا ناشتہ آگئے کلدوری پر آٹھے اور ساتھ چلیں اور یہ ساتھ بیٹھے ہیں میرے استاد مولوی صاحب ہمارا ناشتہ آپ کرتے ہیں ناشتہ اور پھر کرتے ہیں اپنے اگلے سفر کا آغاز کر لیا ہے تو آپ ہم اگلے سفر کا پاہدہ آغاز کر رہے ہیں ہم ہم چل پڑھیں ہوتل سے کوٹلی کی طرف پہنچیں ہی ایل ٹاپ ریسٹورنٹ کے پاس یہ ایل ٹاپ ریسٹورنٹ ہے یہ سارا اور اس کے سامنے دیکھیں یہ ٹوٹل ٹاپ پہ ہم آگئے ہیں یہ سارا پاڑ ہے نیچے اس ٹاپ تو زیادہ دھوندے در تو اتنے زیادہ کلیر پاڑ نظر نہیں آرہے ایسے بہت زبردست یہاں کا یہ اب دیکھیں بہت زبردست یہ ساری دھوندے نیچے یہ زیادہ کلیر نظر نہیں آری پاڑی ہے یہ دیکھیں بہت پیارا بھی وہ یہاں ہے یہاں سے خوبصورتی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بھی ہوگا ہے کتنی زیادہ خوبصورتی ہے یہاں پر یہ سارا چیڑ کا درخت ہے یہ بہت مہنگی لکڑی ہے یہ چیڑ کی کافی مہنگی لکڑی ہے یہ وہ یہ خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ یہ سامنے آگئے ہیں چھوٹا سے کاؤں آگئے ہیں قصب بٹائی بھی سندل نام اس کا بہت خوبصورت قصب ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاروں طرف پاڑ نہیں ہیں یہ چھوٹا سے قصب ہے اندر یہ مسجد سندل نام اس قصب کا یہ کشمیر کے رئی ہے یہاں سے کشمیر کے رئی ہے اب شروع ہو رہا ہے ادھر سے کشمیر تقریباً سڑھ تین چار گھنٹے کا راستہ آگئے کوٹلی کا وہ بھی ہم کشمیر کے رئی ہے مہتہ ہو چکے ہیں یہاں سے کشمیر کے دون کا آغاز ہو جاتا ہے یہ سارا کشمیر کے رئیے شروع ہو چکے ہیں یہاں سے کشمیر کا آغاز ہو گئے یہ یہ آگے ایک چھوٹا سا بزار ہے یہ سات بار سارا یہ آگے بزار آگئے چھوٹا سا یہ دیکھیں یہاں سے ضرورت کی تھوڑے بہت چیزیں جو ساری مل جاتی ہیں اتنا بڑا بزار تو نہیں ہے لیکن تقریباً کھانے پینے کی اشیاں اور ضروریات زندگی کا سامانیہ سے مل جاتا ہے اس طرح لوگ نے چھوٹے چھوٹے بزار بنائے ہوئے اس طرح کے بزار ہیں بڑا مین بزار یہاں پہ نہیں ہیں اس روڑ پہ بڑا مین بڑا مین بڑا مین بڑا مل جاتا ہے ہم پہنچ چکے ہیں گولپور کے نزدیک گولپور سے تقریباً دو تین کلیمٹر پیچھے ہیں یہاں پہ آگئے اور پیچھے پل آگئے پیچھے کسی ڈیم کا پانی آ رہا ہے ڈیم کا نام تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ پیچھے آپ پانی چیک کرنے یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کون سا ڈیم ہے اس کا پانی پیچھے سے آ رہا ہے یہ پل کی نجے سے گزر رہا ہے یہ پل ہے یہ آگے پیچھے جا رہا ہے پانی یہ سامنے سارا پاڑ ہے یہ دیکھیں یہ پانی کام ہے لیکن گرمی و مقافی زیادہ پانی ہوتا ہے یہ پر بزار آگیا ہے یہ سارا پاڑ ہے اور یہ نیچے بزار ہے یہاں سے آپ کوٹلی تقریبا آگے اٹھارہ کلیمٹر رہتا ہے یہاں سے کوٹلی کا سفر اٹھارہ کلیمٹر لیکن ہے ساری پاڑی تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹے کا سفر آگے رہتا ہے اور یہاں سے سطح سمندر کی بلندی ہے ایک آزار آٹھ سو اٹھارہ فٹ یعنی سمندر سے ہم ایک آزار آٹھ سو اٹھارہ فٹ کی بلندی پہ ہیں اس وقت یہ مقام گول پر کا یہ دیکھیں یہ اوپر سارا پاڑ ہے وہ اوپر روڑ جانی ہے پاڑ کی اوپر یہ ساری چڑھائیہ اب ہے اوپر اور یہ نیچے سارا گول پر ہے اس روڑ سے نیچے سے ہم آئے تھے اوپر یہ نیچے گول پر شہر سارا اور یہ اوپر ساری چڑھائیہ یہ پاڑ اوپر اوپر سے تھوڑا آگے نکلے ہیں اور یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی سرنگ آگئی ہے یہ اوپر سارا پاڑ ہے اور یہ اس کے اوپر یہ چھوٹی سی انہوں نے سرنگ بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں پانی ہے یہ سارا پانی ہے یہ پیچھے ڈیم بنائی ہے ایڈرو پاور پلانٹ لگا ہے وابٹا والوں کی طرف سے بجلی کے لئے ہے تو یہ دردک پیچھے پانی کھڑا ہے سارا یہ یہاں بھی آکے سارا پانی ہے اور وہ پیچھے دیکھیں جہاں تک نظر جاتی ہے پیچھے پانی ہے بہت زیادہ پانی کھڑا ہے یہاں پہ دیکھیں کتنے پیارے پاڑ ہیں جیسے کشی نے تراش کے بنائی ہو یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالی کے انہیں کا ثبوت دیتی ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے پاڑ ہیں ساتھ نیچے پانی اور یہ اوپر پاڑ ماشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم لوگ اپنے پاپ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہم نے گاڑی خالی کرنی ہے ملتے ہیں پھر گاڑی خالی کرنے کے بعد یہ آگیا ہمارا سامنے پاپ یہ دیکھیں یہ پاپ آگیا سامنے ادھر ہم کڑھیں گے اب گاڑی خالی اور ملتے ہیں گاڑی خالی کرنے کے بعد گاڑی ہم نے خالی کرنی ہے آپ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں پہنچ چکے جی اکبر بادشاہ شاہ صاحب کے مزار کے پاس یہ زیارت ٹیپ بنی ہوئی ہے ادھر سے پانی آتا ہے اب آپ کو پانی دکھاتے ہیں اور خود بھی پانی پیتے ہیں یہ آپ چیک کریں یہ پانی آ رہا ہے ادھر سے پانی لیتے ہیں یہ سارا مزار اوپر ہے یہ دیکھیں یہ سارا مزار ہے آپ نے پی لیا ہے اور گوتل میں بھی لے آئے ہیں تو اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ کو مزار کے اندر لے کے جائیں گے آج ٹائم تھوڑا شارٹ اس لئے اندر نہیں جا سکتے تھے جلدی واپس پہنچنا ہے تو اگلی دفعہ انشاءاللہ جلدی ہے تو آپ کو مزار کے اندر بھی لے کے جائیں گے اب ہم آگئے ہیں جی واپس یہ آپ جو بیدگر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ختم ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے ریا یہ آگئے ہیں سارا اسلام آباد کے رئے شروع ہو گئے ہیں یہ اب آگے اسلام آباد کی حدود ہے اسلام آباد ہے تو پھر کافی آگئے لیکن اس کی حدود کئی آسے آغاز ہو گئے یہ پیچھے جو بیلیر تھا یہاں پہ آزاد کشمیر کے رئے ختم ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھیں سارا ریا پس پہنچ گئے ہیں جی ہل ٹاپ ریسٹورنٹ کے پاس تو کافی اندیرہ ہو گیا یہاں پہ یہ آپ دیکھیں میرے پیچھے ہل ٹاپ ریسٹورنٹ ہے یہ دیکھیں اور یہ سامنے کا بھی ہو گئے ادھر پھر صبح کی طرح دونڈی آبی بھی یہ سارا دیں گے تو اب ملتے ہیں آپ سے جا کے راورپنڈی رات کو راورپنڈی ہم آ گئے تھے لیٹ ہو گئے تھے کافی اس لیے ویڈیو نہیں بنا سکا رات کو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سفر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ